بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی سمارٹ ایکسپیرینس یوٹیوب چینل میں ہوں آپ کا ہوسٹ حسن اور آج ہم آپ کو بتانے والے ایک منی جنریٹر کے حوالے سے اور ایک موٹر سے ہم جو ہے رن کریں گے اور دوسرے موٹر سے جو ہے بجلی جنریٹ کریں گے تو بہت ہی سمپل سٹیپ ہے یہ ایک منی موٹر آپ کو شاید علم نہ ہو یا علم بھی ہو جن لوگ کو علم ہے وہ اس کو اگنور کر دیں جن کو علم نہیں ہے وہ یہ جان لیں کہ یہ موٹر جو ہے اگر آپ اس کو پاور دیتے ہیں اس کے اندر تو یہ موٹر چلتی ہے اور اگر آپ اس سے پاور نکالنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ چلائیں گے موٹر کو شافٹ کی مدد سے ٹھیک ہے اور جو ٹرمنل ہیں اس کے پاور کے ادھر سے آپ کرنٹ آؤٹ کریں گے ٹھیک ہے آؤٹ پوٹ لیں گے ادھر سے جو ہے کنیکٹ کر لیا اس کو آپ اند تک دیکھئے گا میں آپ کو اس کو پورا پروسیجر سمجھاؤں گا اور نیکسٹ پروجیکٹ میں جو ہے آپ کو اور بھی چیزیں اس کے حوالے سے بتاؤں گا کہ اس سے آپ چارجنگ کس طریقے سے کر سکتے ہیں اور سٹوڈینٹس کافی اس کو پروجیکٹ کو تلاش کرنی کوشش کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ سمپل ایک جنریٹر ہے الیکٹریسٹی اور منی جنریٹر ہے تو میں اس سے جو ہے چارجنگ بھی نیکسٹ ویڈیو میں کر کے آپ کو دکھاؤں گا یہاں پہ صرف ابھی ہم جو یہ ویڈیو تیار کر رہے ہیں صرف آپ کو یہ ڈیمو کرانے کا مقصر یہ ہے کہ اس سے آپ دیکھ لیں کہ کتنے وولڈ جنریٹ ہو رہے ہیں اور کتنے وولڈ جو ہے ایمپئر آ رہے ہیں اس میں اور یہاں پہ میں آپ کو ساری چیزیں اس میں بتاؤں گا اور ایک ہم بارہ وولڈ کی اور ٹو ایمپئر کی لائٹ بھی آپ کو جلا کے اس سے دکھائیں گے تو یہاں پہ جو ہے میں نے اس کو کنیکٹ کر لیا ہے ایک موٹر ہے میری ٹو ایمپئر کی موٹر ہے بارہ وولڈ کی موٹر ہے اور دوسری بھی ٹو ایمپئر اور بارہ وولڈ کی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو میں نے اصل اس کو جو مسئلہ آتا ہے موٹر کو کنیکٹ کرنے کا آتا ہے ایک دوسری کی شافٹ کس طریقے سے کنیکٹ کی جائے اس کے لئے ہم نے ایک کپلنگ کنیکٹر لگایا ہے جو کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ ہے اس کا کپلنگ کنیکٹر 5 ایم ایم کی جو ہے یہ شافٹ ہے یہ 5 ایم ایم کی شافٹ ہے اور یہ بھی 5 ایم ایم کی شافٹ ہے اور یہ 5 ایم ایم کا کپلنگ کنیکٹر ہے جو کہ ایل ایم کی سے فٹ کیا گیا ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کنیکٹر ہے ٹھیک ہے اس سے ہم اس کو ٹائٹ کر دیں گے ان دونوں کپل کو ان دونوں جو شافٹ ہے موٹر کی ان دونوں کو ہم جوائنٹ کر دیں گے یہاں پہ اور جوائنٹ کر دیا ہے ہم نے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے مین مسئلہ جو یہاں پہ آتا ہے وہ اس کو کنیکٹ کرنے کا ہوتا ہے موٹر کو کیونکہ آپ بعض اوقات میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کنیکٹ کر لیتے ہیں کسی پلاسٹک کی نوزل سے یہ کسی دوسرے الگ الگ نوزل یوز کرتے ہیں اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے شافٹ کو تو وہ سلپ کر جاتی ہے شافٹ ٹھیک ہے شافٹ کو کنیکٹ کرنے کے ایک سالیڈ آپ کو سلوشن ڈھوڑنا پڑتا ہے یہاں پہ کپلنگ کنیکٹر میں نے اس کا جو ہے 5 mm کا جو ہے یہاں پہ کنیکٹ کر دیا اس کو دو شافٹ کو موٹر کو آپس میں ملا دیا ہے اب میں ایک سے جو ہے پاور دوں گا اور دوسرے سے اس کو بجلی کو جنریٹ کروں گا الیکٹرسٹی جو جنریٹ ہوگی ڈی سی بارہ وولٹ جنریٹ ہوں گے اور بارہ وولٹ کی ہی موٹر ہے تو یہاں پہ جو ہے میں یہ تھوڑی سی ویک موٹر ہے تو میں اس کو جو ہے کرنٹ دے رہا ہوں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ 4 mm کا ایڈاپٹر ہے یہاں پہ آپ کو میں دکھاتا ہے چلیں 4.2 mm کا ایڈاپٹر اور 12 وولٹ کا ایڈاپٹر ہے یہاں پہ جو ہے میں اس کے ساتھ کنیکٹ کر دوں گا اس کو ایڈاپٹر کے ساتھ اور آپ کو وولٹیج دکھاؤں گا کہ کیا وولٹیج آ رہا ہے اس کے بعد میں آپ کو جو ہے ایک 12 وولٹ کی پاور فل جو ہے ایلیڈی لیمپ آن کر کے دکھاؤں گا اور سپیڈ اس کو برابر ملنی چاہیے اور یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں جتنی اس کی جو ہے بجلی کنزیوم ہوگی اس موٹر سے جو ہم آؤٹپٹ لیں گے بجلی اگر ہم لوڈ ڈالیں گے اس کے اوپر کہ جب آپ اس کے اوپر لوڈ ڈال دیں گے تو یہ جو ہے شافٹ تھوڑی ٹائٹ ہونی شروع تو چلنے میں ٹائٹ ہونی شروع ہو جائے گی تو یہاں پہ یہ ایک پوائنٹ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کے اندر جو ہے جب آپ اس موٹر پہ لوڈ ڈالیں گے آؤٹپٹ کا انپوٹ جتنے بھی آ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ ہائی پاور کی موٹر بھی لگا سکتے ہیں تاکہ سپیڈ کو ہائی ٹارک موٹر بھی لگا سکتے ہیں تاکہ جب لوڈ پڑے تو وہ تیزی سے لوڈ کے ساتھ اور اس کو تیزی سے گھومانے کی کوشش کرے اور کنٹینیوورس وولٹیج اس میں آتے رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ دو وائر اس کے ساتھ کنٹ کیے میں لیٹ کے ساتھ اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے موٹر کنٹ کیوئے اور یہ ویک موٹر ہے جو یہاں پہ یہ لگیوئے یہ کافی ویک موٹر ہے تو میں چار ایمپئر اس کو اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ میں ٹو ایمپئر سے اس کو چلاتا اگر یہ ویک نہیں ہوتی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں جو ہوں یہاں پہ ریڈ والے میں لگا دوں گا کیونکہ یہ پلس ہے اور یہاں پہ میں لگا دوں گا یہ مائنس میں ٹھیک ہے ٹیسٹنگ کروا رہا ہوں آپ کو بولٹیج کیا بولٹیج آ رہا ہے اب میں جہاں اس کو جو ہے کنیک کرنے جا رہا ہوں اور آپ دیکھئے گا کہ یہاں پہ میں جو ہے پلک لگاتا ہوں اس کو یہاں پہ اس طریقے سے میں پکڑ لیتا ہوں تاکہ یہ جو ہے موو نہیں ہو کیونکہ آپ اس کو اس کو کسی چیز سے لگانا پڑے گا وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا کس طریقے سے اس کو لگانا پڑے گا اس کو اس طریقے سے لگانا پڑے گا بلکل ٹائٹ نہیں چھوڑنا ہے اس کو آپ یہاں پہ ربڑ کی کوئی ایسی چیز لگانی ہے کہ یہ اس طریقے سے موومنٹ بھی ہوتی رہا ہے کیونکہ اگر اس کو بلکل سے آپ ٹائٹ کر دیں گے تو یہ جو ہے موٹر کی شافٹ بھی ٹوٹنے کا ڈر ہوتا ہے اور دوسری ٹائٹ بھی ہو سکتی ہے شافٹ تو اس کو اس طریقے سے لگائیں گے فلیکسبل چیز سے لگائیں گے تاکہ یہ موومنٹ بھی ہوتی رہا ہے تو یہاں پہ تو میں آپ کو ابھی صرف ہینڈ سے اپنے ہاتھ سے اس کو مدد سے پکڑوں گا اور یہاں پہ آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے یہ جنریٹ ہو رہا ہے یہ اس وقت چل چکا ہے اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 11.64 وولٹیج یعنی 12 وولٹیج کے لگ بگ یہ جنریٹ کر رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 12 وولٹیج جو ہے جنریٹ کر رہا ہے یہ رہکے آپ 11.83 وولٹیج یہاں پہ جنریٹ ہو رہا ہے یہ جو لائٹ ہے 2 ایمپیر سے بھی اوپر کی ہے 12 وولٹ DC 2 ایمپیر سے 0.5 ایمپیر تک کی لائٹ ہے تو آپ نے ہم نے یہاں پہ دیکھ لیا کہ پلس مائنس کون سا ہے تو پلس مائنس میں نے صحیح رائٹ لگایا یہ پلس ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل کونسٹینٹ وولٹیج اس کو ملنا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 1.6 ایمپیر کا میرے پر DC 12 وولٹ کا بشلیس فین ہے اور اب میں اس فین کو آپ کو رن کر کے دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے یہ رن ہوگا یہ دیکھیں اس پر اچھی دیر ہے اس کے ساتھ اگر آپ موڈیول میں کوشش یہ کروں گا کہ اس کے ساتھ کوئی موڈیول لگا کے بھی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گے کیونکہ اس کا موڈیول ہم دونڈ رہا ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے اس کو بڑھایا جا سکتا ہے اس کے وولٹیج کو اور اس سے بیٹری کس طریقے سے چارج کر سکتے ہیں لیڈ ایسٹ 7 ایمپیر کی یا لیڈ ایسٹ یا نون لیڈ ایسٹ بیٹری بھی آپ چارج کر سکتے ہیں اس سے تیز گھومنے والی موٹر ہو تاکہ اس کو ہائی ٹارک ہو تاکہ اگر یہ لوڈ ڈالیں ہم اس موٹر کے اوپر آوٹپوٹ اس کی لوڈ پر ڈالنے پر یہ تھوڑی شافٹ ٹائٹ ہونی شروع ہو جاتی جب آپ پریکٹیکل کریں گے تو آپ کو خود بھی اندازہ ہو جائے گا کہ کس طریقے سے یہ پاور کو کنزیوم کر رہا ہے اور کس طریقے سے شافٹ کو ٹائٹ کر رہا ہے یہ ان لوگوں کے لیے ویڈیو ہے جو پروجیکٹس وغیرہ کرتے ہیں سٹڈینٹس وغیرہ جو اتنے پروجیکٹ بنا رہے ہیں اتنے الیکٹریسٹی کا بجلی کا تو اس خوالے سے یہاں پہ میں نے آپ کو یہ چیز دیمکرادیا ہے آئی ہوپ یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک آپ اپنا بہت خیال رکھے گا اور آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کروانا نہیں بولیے گا دونٹ فرگیٹ تو سبسکرائب آور چینل شکریہ